حجرت کی قرامت حجرت نے جاہیر کرے تھے کہ آپ کی سب سے پہلے یہاں پہ تصویر مبارک اس جگہ پہ اتر گیا مسجد میں ایک ہوا ہے تو حجرت نے ایک کپڑے کو ایسے بھیگوئے اور ایک مسال سری کا اس کو بنائے اور کوئے کے اندر میں ڈوبائے کو اس کو جلا دی یہ حجرت کی بہت بڑی قرامت ہے یہ جو دربار یہاں پہ مسجد جو ہے چودری مسجد یہ ہمارے برخوں نے بتایا ہم کو کہ یہ حجرت حافظہ رحمت اللہ علیہ کی نیو رکھی ہوئی مسجد ہے ناظرین آپ جو یہ عالیشان درگہ شریف کی زیارت کر رہے ہیں آپ کا نام مبارک حضرت بابا حافظ شاہ رحمت اللہ علیہ ہے آپ کی یہ درگہ شریف سرزمین مہاراشترہ کی ناکپور سیٹی سے تقریباً 15 سے 18 کلومیٹر دور کامٹی کے بھاجی منڈی ایریا میں ہے ناظرین اس ویڈیو کے ذریعے سے میں آپ لوگوں کو بابا جان کے کرامات بتاؤ گا ساتھ ہی آپ کا عرص مبارک کب منایا جاتا ہے اور آپ کی اس درگہ شریف پر کس طریقے سے پہنچے وہ بتاؤ گا تو ناظرین اس ویڈیو کو آپ لوگ پورا ضرور دیکھئے گا ساتھ ہی اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے گا تاکہ جو حضرات کسی مجبوری کی وجہ سے زیارت کو آ نہیں سکتے تو انہیں گھر بیٹے زیارت کا شرف حاصل ہو جائے اسلام ناظرین میں آپ کا امیزبان وسیم شیخ دل سے خیر مکدم ہو آپ کا مہت چھانے والی کرامات ہے اولیو میں ناظرین آپ جو ہمارے سامنے یہ علیشان بھارگا مبارک دیکھ رہے اس سے کہا جاتا ہے تقریبا یہ بھارگا مبارک دو سو سال سے بھی زیادہ قدیمی بھارگا مبارک ہے بھارگا مبارک کے خادیم صاحب ہمارے سامنے ہے بابا جان کا جو نام مبارک ہے حضرت بابا حافظ رحمت اللہ علیہ آپ کا نام مبارک ہے ناظرین تو آئیے جو یہاں کے خادیم صاحب ہیں ناظرین ان کے ذریعے سے ہم بابا جان کے آپ کے جو کرامات ہے اور یہ بھارگا مبارک کہاں پر ہے آپ یہاں پر کس طریقے سے پہنچ سکتے ہیں میں آپ کو ویڈیو میں آگے بتاؤ گا تو اس ویڈیو کو آپ لوگ پورا ضرور دیکھیں گا اور اس ویڈیو کو آپ لوگ سواب کی نیت سے زیادہ زیادہ شیئر کیجئے گا تاکہ جو حضرت کسی مجبوری کی وجہ سے زیارت کو آنے ہی سکتے تو انہیں گھر بیٹے زیارت کا شرف حاصل ہو جائے موسیقی اسلام علیکم رحمت اللہ و برکاتو موسیقی آپ کا نام جان سکتے ہیں میرا نام حجی محمد استعاق قادری تو آج یہاں یہ بھارگا مبارک پر ہم آئے بے یہ بھارگا مبارک کن حضرت کی بھارگا مبارک یہ بھارگا حضرت بابا حافظ شا رحمت اللہ ہے ان کی دربار ہے حضرت تقریباً دو سو سال سے زیادہ پرانی حصتی ہے حضرت کی بہت سی کرامت ہے یہ دربار ناپور سہر سے پندرہ کلومیٹر دور کانٹی سہر جو ہے وہاں پہ بھاجی منڈی میں استدھ ہے یہاں پہ اور بھی اولی اکرام پانچ اولی اکرام ہیں یہاں پہ حضرت بابا سیر شاہ پہلوان ساہ اٹالیسہ حیدر ساہ اور حضرت خافظ شا رحمت اللہ ہے حضرت کی نسبت سے یہ جو دربار یہاں پہ مسجد جو ہے چودری مسجد یہ ہمارے برکوں نے بتایا ہم کو کہ یہ حضرت خافظ شا رحمت اللہ بابا جان نے وہ مسجد کی تاہر نیو رکھے تھے حضرت نے اس کی نیو رکھے تھے اور یہ مسجد ابھی جو نیو مسجد بنی ہے یہ پرانی مسجد تھی ابھی جو مسجد بنی ہے تقریباً چالیس پیتالی سال ہو گئے بن کے بن کے تو اس کا محلما ٹیسٹنگ کے لئے گیا تھا بھار تو اس سے پتا چلا تھا کہ اس ٹیم پہ مسجد کم سے بھم ایک سو ساٹھ ایک سو ستر سال پرانی تو یہ جاہیر ہوتا ہے کہ حضرت اس ٹیم پہ جب تعمیر کریں تو اس سے ہم نے حضرت کے اس کا پتا کرے تو تقریباً دو سو 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 سال ہو گئے دو سو 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 سال ہو گئے حضرت کا سلسلہ کن سے ملتا ہے حضرت کا سلسلہ جو ہے وہ تو ہم بیان نہیں کر سکتے ہم کو اس کے بارے میں علم نہیں ہے لیکن ہمارے پورکے بتاتے ہیں کہ حضرت کو جو سالہ نوز ہے وہ گیاروی شریف کی گیارہ تاریخ کو آتا ہے گیاروی شریف کی گیارہ تو قادری سلسلے سے لگ پڑا ہے تو ساید انسان اللہ اچھا بھی ہو سکتے کہ حضرت قادری سلسلے سے بیعت ہو یا ان کے سلسلے سے اب بابا جان کے کچھ کرامات بتا سکتے آپ جی جب چودری مسجد کی نیو رکھی گئی تو وہاں پہ جب لوگ کام کر رہے تھے چودری مسجد میں جو مزدور تو وہاں پہ رات ہو گئی سام ہونے کے بعد میں جب لیبر لوگ کام کر رہے تھے تو اس ٹیم پہ لوگوں نے مزدور میں کپڑے کو بھیگو ہے اور ایک مسال سری کا اس کو بنایا اور کوئے کے اندر میں دوبائے کو جلا دی جلا دے سوان اللہ جی یہ حضرت کی باب بڑی کرام اور یہ آپ کب سے یہاں پہ خدمت انجام دے رہے ہیں ہمیں لوگ تو یہاں سے بچ پینے سے ہمیں 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 ہمارے محبوب آلہ میں ان کے والی صاحب یہاں پہ خدمت کرے بچ پینے سے ان کی پیسٹ ساٹھ سال تقریباً عمر تھی اور بھی ہمارے لوگ پرانے جو بھی ہے یہ بہت سالوں سے ہم لیکن ہم یہاں سے تقریباً تیس سال سے تیس سال سے آپ جوڑے ہوئے تو بابا جان کا جو عرص مبارک ہے یہ کب منائے جاتا ہے گیاروی کی گیارہ تاریخ ہوتا ہے اور یہ بڑی سانو سوفت سے ہوتا ہے لیکن اس میں دھوم تاسا دھول باجی یہ نہیں ہو شریعت کے مطابق ہوتا ہے شریعت کے مطابق ہوتا ہے اور چادر پہ اس کی جاتی ہے قرآن خانی ہوتی ہے لنگر کا یہ تمام ہوتا ہے اور تبرکات باٹے جاتے ہیں جو باتے ہیں جائریاں نہاتے ہیں تو ناکپور سے اگر یہاں آنا ہو تو یہ جو ایریا کامٹی میں یہ کہاں پر کچھ باتے ہیں ناکپور سے جو جیرو مائل سے اگر آتے ہیں تو یہ جبلپور روڈ پہ پندرہ کلومیٹر سولہ کلومیٹر کامٹی پڑتا ہے وہاں سے موڑے سٹین چوک سے اس کو اندر میں بھاجی منڈی کوریش نگر سے اس کو جانتے ہیں اگر یہاں پہ آ تو بہت تقریب ہے گاڑی سے اگر آتے ہیں ٹرین کا سادہ آنے بسس کا سادہ آنے اور بہت سارے دگر سادہ ہیں یہاں پہ آنے کے لئے اور یہ نیسنل ہائیوے نمبر ساتھ پہ اس تھی تھا کامٹی سارے ہیں یہاں پہ ریلوے سٹیشن بسٹاپ ساری سودھ ہے حجرت کا جو فیجانِ کرم ہیں یہ حجرت بابا حافظ شاہ رحمت اللہ علیہ خان کا قادری عبواللہیہ رفیہ صفہ خانہ سے حجرت کا فیج و فرم جاری اور ساری ہیں یہاں سے بیرون کے بھی لوگ آتے ہیں بھار کے بھی لوگ آتے ہیں جبلپور اور انگاباد ادھر ہیدراباد مہاراست کے علاوہ بھی دیگر طرف کے لوگ آ رہے ہیں اور یہاں سے فیج پارے ہیں جو کوئی اگر ایسا کوئی پریسان حال ہے یا کسی کیسی کوئی پریسانی ہے تو وہ رافتہ قائم کر سکتا ہے انساءاللہ اگر وہ فون بھی کرتا ہے تو فون بھی اس کا اللہ کے حکم سے اولیاء اکرام کے فیجان کرم سے اس کو صفہ مل سکتا ہے خان کا ہے قادریہ ابواللہیہ رفیہ صفہ خانہ جو یہ حضرت بابا حافظ رحمت اللہ علیہ کے آستانے پہ ہے یہاں پہ حضرت کی کرامت حضرت نے جاہیر کرے تھے کہ آپ کی سب سے پہلے یہاں پہ تصویر مبارک اس جگہ پہ اتر کیا ہے جی جیسے کہ ایک میڑا آپ دیکھا سکتے تو یہ مطلب یہ جو اکس اتر کیا ہے تو اس جگہ پہ آپ لوگوں نے یہ اس جگہ پہ اس جگہ پہ اس جگہ پہ اس جگہ پہ اتر کیا ہے یہ جو بیٹھا کھانے باؤ جانگے اس جگہ پہ اس کے بعد سے اس کے بعد سے یہاں پہ شفہ خانہ شروع ہے اور وہ فیض اللہ کرم سے فیض حاصل ہو رہا ہے جی اور آپ کچھ بول رہے تھے کہ آپ کو کچھ تکلیف تھی میرا ہاتھ میں ایکسیما ہو گئی رہا تھا جی یہی ڈاکٹر کا علاج کرواتا تھا جی اس میں فیض نہیں ہو رہا تھے یہی بابا کرم سے دعا سکیر پہ گئے مطلب یہ دربار پہ آپ پہ آئے تو بابا کے کرم سے اللہ اس نے فیض آپ کو شفہ آتا فرما دی جی محمد بابا کچھ ایسے اور بھی بہت سارے لوگ ہیں جو ابھی تو یہاں پہ موجود نہیں ہیں جی اگر موجود ہوتا انس اللہ ایسے بہت ساری بچے آتی ہیں بچے آتے اولاد والے آتے ہیں جی 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 پریسانے ہو آتے ہیں تو اللہ تبارہ وطاللہ اپنے اولیاء کرام کے وسیرز اپنے حبیب کے ساتھ فیضاتا 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 موسیقی